باب نو اور جب پانچویں فرشتے نے نرسنگا پھوکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی اور جب اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹھی کاسا دھویں اٹھا اور گڑھے کے دھویں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریخ ہو گئی اور اس دھویں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑیں اور انہیں زمین کے بچھوں کی اسی طاقت دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتے پر خدا کی مہر نہیں زمین کی گھاس یا کسی ہر یاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ پانچ مہینے تک لوگوں کو عذیت دینے کا اختیار دیا گیا اور ان کی عذیت ایسی تھی جیسے بچھوکے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے ان دنوں میں آدمی موت ڈھوڑیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کیسی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاچ تھے اور ان کے چہرے آدمیوں کیسے تھے اور بال عورتوں کیسے تھے اور دات ببر کیسے ان کے پاس لوہے کیسے بختر تھے اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں اور ان کی دمیں بچوں کیسے تھیں اور ان میں ڈنک بھی تھے اور ان کی دموں میں پانچ مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی اتھا گڑے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپلیون ہے پہلا افسوس تو ہو چکا دیکھو اس کے بعد دو افسوس اور ہونے والے ہیں اور جب چھڑے فرشتے نہ نرسنگا پھوکا تو میں نے اس نہری قربانگاہ کیسیگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھڑے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کر رہا ہے کہ بڑے دریائے فراد کے پاس جو چار فرشتے بدھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے پس وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور بس کے لیے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے اور فوجوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویہ میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دئیے جن کے بکتر آگ اور سنبل اور گندھک کے سے تھے اور ان گھوڑوں کے سیر ببر کے سے سر تھے اور اس کے موں سے آگ اور دھوئے اور گندھک نکلتی تھی ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئے اور گندھک سے جو ان کے موں سے نکلتی تھی تہائی آدمی مارے گئے کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے موں اور ان کی دھوئوں میں تھی اس لیے کہ ان کی دھوئے ساپوں کے مانین تھی اور دھوئوں میں سر بھی تھے انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیطین کی اور سونک اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لگڑی کی مورتوں کی پرشتس کرنے سے باز آتے جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں اور جو خون اور جادوگری اور حرامکاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی موسیقی